اسلام علیکم فرنس آج ہمارے پاس LG برینڈ کی 42 انچ کی LCD ہے جو کہ بلکل ڈیڈ ہے میبھی اس کی پاور سپلائی فالٹی ہو سکتی ہے تو چلیں میں اس کی پاور سپلائی کو اوپن کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا فالٹ ہے اور اس کو ہم کیسے رپیر کریں گے تو دوستو پاور سپلائی میں نے اوپن کر لی ہے اور اوپن کرنے کے بعد اس کو میں بسیکلی رپیر بھی کر چکا ہوں ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ دوستوں کے ساتھ بھی میں یہ شیر کت سکوں کہ اس کو میں نے کیسے رپیر کیا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا یہ ہیٹسنگ جو ہے اس پہ اس کا جو ماسفٹ لگاوا تھا ٹونٹی اینڈ سکسٹی فائیو لگاوا تھا ساری ایلیون اینڈ سکسٹی فائیو لگاوا تھا ایلیون اینڈ سکٹی فائیو جو ماسفٹ تھا اینڈ چینل جو ماسفٹ ہوتا ہے پاور سپلائی کا مین ماسفٹ وہ شارٹ تھا اب اس کی جگہ پہ میں نے دو ماسفٹ اس کی جگہ پہ لگائے ہیں اور یہ ہوتا تھا کہ جو ہی پاور سپلائی کو آپ آن کرو تو وہ ماسفٹ شارٹ ہو جاتا تھا دو ماسفٹ میں نے جلائے ہیں اور اس کے بعد میں نے نوڑ کیا کیا ہے اس کی جو بیک سائیڈ پہ اگر آپ آجیں تو یہ دیکھیں جہاں سے اس کی آئی سی میں نے ریموو کر دی ہے کیونکہ اس کی جو آئی سی تھی وہ وی سی سی پن نے وی سی سی پن اور گراؤنڈ سے وہ شارٹ تو نہیں دے رہی تھی ڈائیوڈ کی ویلیو دے رہی تھی جس سے ایک عام طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آئی سی ٹھیک ہوگی لیکن دو جب ماسفٹ اس نے اڑائیں تو اس کے بعد یہ آئی سی جو ہے یہ میں نے سرکٹ سے ریموو کر دی ہے اور دیفنیلی سٹی آر مڈیون لگانے کے لیے ہمیں جو ماسفٹ لگا ہوتا ہے سرکٹ کے اندر وہ بھی ریموو کرنا پڑتے ہیں اس کے بعد یہ سٹی آر مڈیون لگانے میں انسٹال کیا ہے تو دوستو اس کو انسٹال کرنے کا طریقہ آپ کو پہلے سے پتا ہوگا ایک دفعہ میں آپ کو ریوائز کروا دیتا ہوں اس کی آپ دیکھیں سب سے پہلے جو ییلو وائر ہے ییلو وائر آپ لگائیں گے اسی ماسفٹ کے ڈرین کے اوپر جو ماسفٹ ہمارا سرکٹ میں پہلے سے لگا ہوا تھا اس کے ڈرین کے اوپر جانے کے سینٹر والی لیک کے اوپر ییلو وائر ہماری لگ جائے گی اس کے بعد ییلو کے ساتھ ہماری ہے بلیک وائر تو بلیک وائر ہماری لگے گی گراؤنڈ کے اوپر جو کہ چار سو وولٹ والا مین کپیسٹر ہے پاور سپلائی والا اس کے گراؤنڈ کے اوپر لگے گی بلیک وائر بلیک وائر کے ساتھ ہماری جو ریڈ وائر ہے ریڈ وائر دوستو آپ کی لگے گی ریڈ وائر ہماری VCC وولٹیجز کی اطار ہے تو اس کو ہم لگائیں گے جو پہلی ہماری IC لگی ہوئی تھی سرکٹ میں اس کے جو VCC وولٹیجز بن رہے تھے پازیٹیو بارہ وولٹ اس کے ساتھ کنکٹ کریں گے ریڈ وائر کو تو یہاں پہ دوستو ایک دیکھیں دوسری طرف سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو کپیسٹر لگا ہوئے یہ ہمارا لگا ہوئے آپ ڈریس بھی کر سکتے ہیں میٹر کو کٹینوٹی پہ رکھ کے یہ جو ہم نے IC ریموو کی ہے اس کے VCC پینز کے اوپر لگا ہوئے تو اسی کپیسٹر کا جو پازیٹیو لگ بنیں گی اس کے اوپر ہم ریڈ وائر لگا دیں گے دوستو ایک چیز جن میں رکھیں جب بھی آپ STR module انسٹال کریں گے اور یہ جو VCC والی پین ہے یہ لگاتے ہوئے ایک چیز کا حیال رکھنا ہے کہ جس ڈائیوڈ سے یہ VCC سپلائی آ رہی ہے اس ڈائیوڈ کو آپ نے کیسٹر والی سائٹ سے سرکٹ سے اوپن کر دینا ہے اور کیسٹر والی سائٹ پہ ہی آپ نے ریڈ وائی کنیکٹ کرنی ہے اگر آپ نے اس ڈائیوڈ کو اوپن نہیں کیا تو پھر STR module آپ کا پراپر ورک نہیں کرے گا اس کے بعد دوستو ہماری وائر آ جاتی ہے وائٹ اور وائٹ وائر آپ کی لگے گی آپٹو کپلر کے اوپر آپٹو کپلر کی فور نمبر پین کے اوپر اگر میں آپ کو فرنٹ سائٹ سے یہاں پہ دکھاتا ہوں اس کی لگز گنوا دوں تو یہاں پہ دیکھیں جس چگہ پہ آپٹو کپلر کے اوپر بھی ڈائٹ بنا ہوئے اور سرکٹ پی سی بھی کے اوپر بھی ڈائٹ بنا ہوئے وہ ایک نمبر پین ہوتی ہے ایک کے ساتھ ہی دو نمبر اور اس کے اپوزٹ تین اور چار ٹھیک ہے تو یہ جو فور نمبر اس کی لگ بنتی ہے آپٹو کپلر کی اس کے اوپر ہم نے لگا دی وائٹ وائر اس کے بعد ہمارے پاس ایک وائٹ ہے گی جو کہ ہے گرین کلر کی تو گرین کلر کی وائر ہماری لگ جائے گی چار سو وولٹ والا جو مین کپیسٹر ہے اس کے پازٹیف پوائنٹ کے اوپر تو دوستو یہ ہمارا ایس ٹی آر مڈیول جہاں پہ انسٹال ہو چکا ہے اور اس کو ہم سپلائی دے کے چیک کرتے ہیں کہ کیا ہماری جو پاور سپلائی ہے وہ ورکنگ کنیشن میں آگئی آئی یا نہیں آئی تو دوستو پاور سپلائی سرکٹ کو میں نے سپلائی دے دی ہے اور آپ کو یہاں پہ میں وولٹجز بھی جا کروا دیتا ہوں کہ ہماری جو پاور سپلائی ہے وہ آن ہو چکی ہے اور سب سے پہلے اس کے یہ 3.5 وولٹجز ہی آئیں گے سٹینڈ بائی وولٹجز ہوتے ہیں جہاں باقی وولٹجز ابھی نہیں بنیں گے ٹھیک ہے یہ سٹینڈ بائی وولٹجز ہیں اور اس کو جب مدربورٹ کلک کرے گا پاور سپلائی آن والے وولٹجز آؤٹ کرے گا مدربورٹ تو اس کے بعد ہی جو ماری پاور سپلائی ہے وہ باقی وولٹجز 12 وولٹ اور 24 وولٹ اور بعد میں بنائی کی ابھی فیل حالہ شروع میں آپ شرف اس پہ 3.5 وولٹ ہی چک کر سکتے ہیں دوستو ابھی اس کا مدربورٹ تو آن ہو گیا ہے اس کے سٹینڈ بائی وولٹجز وغیرہ بن گئے ہیں اور مدربورٹ میں جتنے بھی باقی وولٹجز بننے ہیں وہ بھی سارے کے سارے وولٹجز بن گئے ہیں لیکن ایک پرابلم ابھی بھی ہے ابھی بھی کام ہتم نہیں ہوا وولٹجز ہی جنریٹ نہیں ہو رہے اس حرکر سے تو ابھی اس کے لیے بھی ہمیں کچھ ہلٹریشن کرنی پڑے گی تو بیک لائٹ وولٹجز کے لیے ہمیں ایک مڈیول کا یوز کریں گے مارکیٹ میں کافی سارے ٹائپ کے بیک لائٹ ڈرائیور آتے ہیں لیکن وہ ڈرائیور کون سا ہم یوز کریں گے اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری جو بیک لائٹ لگے ہوئی ہیں وہ کتنے وولٹجز کی ہیں تو ان کو کیسے چیک کریں گے چلیں ایلیڈی کی بیک لائٹ پہ میں آپ کو چکر بات ہوں کہ ہم کیسے چیک کریں گے کتنے وولٹ کی ہماری ایلیڈیز ہمارے سیٹ میں لگے ہوئی ہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھیں ہمارا یہ والا جو سیکشن ہے یہ بیک لائٹ ڈرائیور کا سیکشن ہے اور یہ والا ہمارا بیک لائٹ کا جیک یہاں پہ لگتا ہے چار وائر کا جیک تھا اس میں اس کو جب میں نے میٹر سے ٹریس کیا تو اس کے سینٹر والے دونوں پوائنٹ تھے وہ آپس میں بیپ دے رہے ہیں کنٹیلوٹ پہ رکھ کے سینٹر والے دونوں پوائنٹ آپس میں بیپ دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے جو اپوزیٹ والے کارنر والے دونوں پوائنٹ ہیں یہی اس کے پاسٹیو ور نیکٹیو سپلائی ہے تو یہ جیک کیونکہ میں نے ڈسکنیکٹ کر دیا ہے میں ایکسٹرنل اس میں بیک لائٹ ڈرائیور لگاؤں گا تو یہاں پہ دیکھیں ابھی میں نے جس کی جو بائن والی پوزیٹو نیکٹیو والی سپلائی والی دونوں وائرس ہیں اس کے ساتھ میں نے بیک لائٹ ڈرائیور کی وائرس کو کرک کر دی ہیں اور سینٹر والی جو دونوں لیکسی ان کو آپس میں کرک کر دیا ہے سول کر دیا ہے تو ابھی بیک لائٹ ڈرائیور کو میں آن کر رہا ہوں تو بیک لائٹ ڈرائیور اس کو آٹومیٹکلی بیک لائٹس کو آن کرے گا اور ہمیں والٹر جیز بتائے گا کہ کتنے والٹجز بیک لائٹ سماری لے رہی ہیں ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں 137 والٹج ہوگا رہا ہے بیک لائٹ درائیور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 42 اٹھ کی ایلٹی ہے تو اس میں راؤنڈ اپورٹ 36 والٹ کی چار سٹیپے لگی ہوں گی جو کہ چاروں کی چاروں سیریز میں ہیں تو دوستو اگر آپ کا بیک لائٹ ٹیسٹر بھی اتنے ہی والٹج کر رہا ہو تو اس کے لیے ایک اس طرح کا آپ اڈاپٹر لگا سکتے ہیں اس بیک لائٹ کے لیے یہ اس کو ایکزیکٹ 140 سے 150 والٹجز ہی دے گا بیک لائٹ کو تو ابھی میں اس کو انسٹال کرنے کے لگا ہوں بیک لائٹ کے طور پر اس کو دوستو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے میں اس میں انسٹال کروں گا بسکلی اس کی ہم جو انپٹ کی سپلائی ہے اس کو ایک ریلے کے ذریعے ہم کنیکٹ کریں گے ریلے اس کی سیریز میں لگائیں گے جو ہی ہمارے الوی ڈی ایس جیک کے اوپر بارہ بولٹ آئیں گے تو بارہ بولٹ کی ایک ہم ریلے لگائیں گے جو ریلے آن ہوگی تو ہماری بیک لائٹ آن ہوگی یعنی کہ ریموٹ کے ساتھ کسٹمر ایلیڈی کو آف کرتا ہے تو اس ورد میں بیک لائٹ بھی ساتھ ہی آف ہو جائیں گی یعنی کہ ڈائریکٹ نہیں ہو جائیں گی یہاں پہ دیکھیں دوستو بیک لائٹ درائیور ہے اس کی انسٹالیشن کا کام مکمل ہو چکا ہے آپ جہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آوٹ پوٹ ڈائریکٹ بیک لائٹ کی سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہے اور اس کی انپوٹ کے اوپر ایک ہم نے ریلے کے تھوڑ انپوٹ دی ہے اور اس ریلے کی جو سپلائی ہے وہ اس کو کنیکٹ کی ہے ہم نے مدربورڈ کے الویڈی ایس جیک کے ساتھ ٹھیک ہے الویڈی ایس جیک سے جو ہی بارہ بولٹ الویڈی ایس جیک پہ آئیں گے پینل آن ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ہماری جو بیک لائٹ ڈائیور ہے اس کی سپلائی آ جائے گی اور بیک لائٹس بھی ہماری آن ہو جائیں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریلے کے نارملی اوپن پوائنٹ تھا اس کے ساتھ ہم نے جو اس کی انپوٹ ہے بیک لائٹ ڈائیور کی اس کو کنیکٹ دیا ہے تو ابھی یہاں پہ مارا یہ کام مکمل ہو چکا ہے اس کو ابھی میں آن کر کے آپ کو ڈسپلی بھی چیک کرواتا ہوں تو دوستو ال ڈی اماری اوکی ہو چکی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ضرور ہیلپ فلگ ہوگی اگر آپ نے میل چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ہوتی ہے نیکس ویڈیو ملکات تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ